اللہ کیا تھا پہلے بھی گلا تھا پہلے ہم نے غور نہیں کیا یعنی یعنی کون ہے موسیقی آج ہم لوگ موجود ہیں پاکستان اور انڈیا کی سرحد پر موجود ایک ایسا گاؤں جسے پنڈ واگا کے نام سے جانا جاتا ہے اس گاؤں میں موجود ایک ایسی پرسرار حویلی جسے لوگ بھوت بنگلے کے نام سے بلاتے ہیں البتہ اس جگہ کی حقیقت کچھ ایسی ہے کہ اس جگہ پر رات تو دور دن کے وقت بھی کوئی آتا جاتا نہیں ہے جس کی وجہ در بتایا جاتا ہے غیر مرئی مخلوق کی کئی اقسام موجود ہیں اور وقت کے ساسات ان کا ایک گہرہ تائیون قائم ہوتا ہے جس طرح وقت بیٹھتا ہے اور ان کی جڑے اس جگہ پر مضبوط ہوتی جاتی ہیں کہتے ہیں کہ جنات جس جگہ پر رہتے ہیں وہاں پر انسانوں کا رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے جی ہاں آج ہم لوگ موجود ہیں ایک ایسی حویلی پر جو پچھلے سترہ سالوں سے ویران ہے آخر وہ کیا چیز ہے جس وجہ سے اس حویلی کو پچھلے سترہ سالوں سے عباد نہ ہونے دیا گیا وہ کیا ہوگا السلام علیکم جو آپ بیلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ میں اس گاؤں کا رہائش ہوں مگر یہ جو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ سے پندرہ سال قبل پہلے کی بیلڈنگ ہے جو سکھوں نے تعمیر کی تھی اور یہ سکھوں نے تعمیر کی تھی اور جب بھی ملک مغرب کا ٹائم ہوتا ہے شام کے وقت تو ملک نے ہاں پہ بچے بھی کھیلتے ہیں ہم بھی ملک ایک سو رکار دھر جاتے ہیں کہ اس طرح کی خوفناک آوازیں نظر آتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ملک نے اور بچے بہت زیادہ درتے ہیں عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں پہت خوفناک میرا نام محمد کامران میں آپ کو یہ جیوکوٹی نظر آ رہی ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تکریبا آج سے دس سال پندر سال پہلے پرانی سکھوں نے بنائی ہوئی تھی یہاں پر ہم رہتے ہیں ہمارا گاؤں ہیں یہاں پر بچے کھیلتے ہیں بہت یعنی کہ مگری کچھ صوبہ جب اندھیرہ ہو جاتا ہے یہاں پر بہت خوفناک آوازیں بھی آتی ہیں ڈر بھی بہت لگتا ہے خوفناک جگہ تھی کی لینا ہے ایہاں ایہی تاڑی گھڈی دی میں لائٹ دیکھی دیکھیں دے میں باہر آیا سنگروں کے کون آیا ہے ایہی دی خوفناک جگہ دے میں چھے ایہتو دی کوئی دن سویرے ہی نہیں ننگد آئے گا کہ ایہی خوفناک جگہ ہے ایہاں اندھرہ آوازیں ہیں ہمیں گئی ہے ایہاں بہر ہے گئی ہے، ایہاں بہر ہے جیدی بیٹھی میں لیا ہے میرا بھے یہ گیا ہے تو وہ دین عال نہیں دیرات میں سے انہی زید کی تھی کہ میں بالہر جانا میں جانا میں باہر جانا میں آپ جانا میں علی پھر بھی زید کی تھی کہ میں باہر جانا ہے جب انہوں میں باہر لائے کے ہیں انہیں اکھے کہ بھائیوں بہت خورت بھائیوں بہت خورت اسی تھی آپ انہیں پریشان ہیں پورا پینڈ پریشان ہیں پہ لگے جنہیں کہا رہے گے انہیں کو آواز آری ہے کہ بھائی تسی آئے جی ہے سکھا مانے دا کارے انہال بارڈر لائنے گئی ہے تو بہت ہی خوف آن رہا تھے سنو دے کھو خورت سوگی ہے کہ تیسی کھو低ی خوف ناک جگہ دے کچھ ہر گینے رہے گیا ہے ایتھے بھی باری دے بیٹھے نگر آئیے اتھے بھی بیٹھے اندینے کدی ایک ہونے تھے آئے اندینے کدی ایک ہونے تھے آوازہ آن دیا اندرو بہت خوفناک کدی دھل مراہت اندینے اندرو پتہ نہیں کی ہو رہا جو ایک زنزلہ آگیا جنہیں کوئی شائع آگیا ایسا اندرو کوئی شائع آن دیا آوازہ آن دیا ایتھے ایک بہرت ہے اندیاں آوازہ آن دیا اسلام علیکم گائز میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وہ کے آگا میرے ساتھ ہیں شباز بھائی اسلام علیکم سب سے پہلے آپ دوستوں کا شکریہ دار کرتے ہیں جو ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور کمٹ کر کے اپنی قیمتی راہ سے آگاہ کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے یہ کہانی لوگوں کی زبانی سنی اب رات کے قریبا دو بجے کا ٹائم ہے اور ہم دو بجے یہاں پر موجود اور لوگوں نے جو بتایا انہوں نے یہ ہی بتایا کہ ایک ڈیڑھ بجے کے بعد یہاں پر کچھ ایکٹیوٹیز نظر آتی ہیں اور اس چھت پر ان کو کچھ چیز نظر آتی ہے کھڑے ہوئی تو حالانکہ اس حویلی کو بند کیے ہوئے شباز بھی تقریبا پندرہ سال ہو چکے ہیں ہاں اتنے ہی ہو گیا تو بنے ہوئے اس کو کہتے ہیں کہ تین کے سال انہوں نے یہاں پر رہائش کی سترہ سے اٹھہ سال پرانی یہ حویلی ہے سکھوں کے دور کی سکھوں نے بنائی تھی سکھ جو یہاں پر رہتے تھے وہ انہوں نے بنائی جو پاکستان میں جیسے کہ آپ کو بتایا یہ انڈیا اور پاکستان کے بارڈر بارڈر کے بلکل پاس ہے ساتھ ہی لائٹیں نظر آ رہی ہیں بارڈر کی تو یہاں سے خوف آتا ہے خوف اس چیز کا آتا ہے کہ یہاں پر عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں یہاں پر رہے کوئی نہیں سکتا ہمیں وٹس اپ پر ایک میسیج ملتا ہے جس کو سن کر ہم یہاں پر آئے اور یہاں پر آنے کو تیار بھی کوئی نہیں تھا مطلب چوروں ڈاکوں کا علاقہ ہے اتنی مشکل سے ہم یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر کسی عورت کا سایہ کہتے ہیں موجود ہیں وہ کالے لباس میں کبھی نظر آتی ہے کبھی کسی لباس میں نظر آتی ہے اور عجیب و غریب چیز ہے سمجھ نہیں لگتی وہ کیا اور جو اس کو دیکھتا ہے وہ ڈر جاتا ہے جیسے لوگوں نے آپ کو بتایا تو مزید اس جگہ کے مطلق کیا بات تو یہ بتاتے ہیں شباز بھائی یہ جگہ کے اندر جانے کے بعد ہی آپ کو دکھائیں گے کہ اندر کے حالات کیا ہیں ایک بند نے تو یہ بولا ہے کہ یہ دروازہ ہماری بیک سیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تقریباً وہ کام سے آیا ہے اور یہ راستہ تھا تقریباً لوگوں کے لیے یہ بنا ہوا کسی عورت کو یہاں پر بیٹھا دیکھا اس نے اس عورت نے اس کو آواز دی لیکن وہ ڈر گیا اتنا گھبر آیا وہ اس نے دوڑ لگا دی اس کے بعد وہ کہہ رہا کہ اندر سے اتنی آوازیں آئیں ہیں کہ میں ایک منٹ بھی یہاں پر نہیں رکا اندر کافی معاملات خراب ہیں اور ہندو ٹیپ کا یہ اندر سے بنا ہوا کافی خوف ہے اندر شکھوں نے بنایا تھا بڑی شکین سے اور اب بھی اس کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ابھی اندر سے دروازہ یا باہر سے دروازہ بند کیا ہوا صرف یہ ٹوٹا ہوا ہے یہاں سے بھی لوگ ڈرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی آوازیں آتی ہیں یہ اس بالکنی یا اپر والی بالکنی سے اکثر کوئی عورت نظر آتی ہے والا علم کون ہے تو اندر تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ تو ہم انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا یہ اس کا گائز مین درواز ہے یہ دیکھیں کیا حالت ہوئی ہے وہ اتنا سا ٹوٹا ہے یہ ہے اور آپ کو اس طرف کی جگہ دکھاتے ہیں کتا کچھ نہیں ہے یہ اس گھر کی بیکسیڈ ہے کچھ نہیں ہے یہ اس گھر کی بیکسیڈ ہے یہ حالت دیکھ لیں اس کی بھی اس کی بھی اور اس کھڑکی کے جو شیشے بغیرہ وہ سارے ٹوٹا ہے بڑی عرصوں سے بہی بند ہے یہ تو خورتا ہے یہ اندر سے ہی بھائی ہیں اندر دروازیں ٹوٹیں ہیں اندر دروازیں ٹوٹیں ہیں انہا ہی ٹوٹیں ہیں کچھ ہیں جگہ کو دیکھیں پورا کے پتہ نہیں ہے اندر سے پورے ٹوٹیں ہے یہ درواز ہے ابھی ہم اس کے اندر جا رہے ہیں اللہ اکبر یہ آس کے سکی ہے یہ دکھاؤ اس کی تھوڑا سا حصہ بنا ہوگا یہ یہ دروازے دیکھیں یہ کیا ہے کچھ چیز جلی ہوئی ہے دروازوں کی بنامت اور نقشہ کافی پرانا ہے آپ کو پتہ چلی لیا ہوگا ہے یہ ٹیٹ ٹائپ بنایا ہوگا ہے جیسے آواز کوئی کسی چیز کی آواز آ رہی ہے ہاوار ٹائپ کی نا اس کو بڑی دفعہ رینیو کر کے رہنے کی کوشش کی گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت دفعہ اس کو کوشش کی گئی لیکن یہ آباد نہ کر سکے اس جگہ کو کہتے ہیں کسی عورت کا سایا ہے یہاں پر اور ایک نہیں انیک دفعہ کیا ہوا وہ دیکھی گئی یہاں پر یہ دروازہ دکھا ہے اس کا کیا حال ہوا ہے یہ دکھا کافی بزنی دروازہ لیکن ٹوٹا ہوا ہے یہ کپڑا ہے یہاں پر جو کہ نہیں ہونا چاہیے کوئی لوجک نہیں سمجھا یہ کیا ہے یاں کیا وہاں پاؤں کا نشان اتنا انچا پاؤں کیسے جا سکتا ہے کسی کا دیکھو تو صحیح یاں ایسے لگ رہا ہے بہت دکھو یہ اتنا ان پر خشباز پاؤں نہیں کسی کا جا سکتا ہے اے 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 بال میرے جی ایک یہ ایک سائن ملا یہ دیکھیں چھوٹا سا سائن ملا ہمیں یہ کسی عورت کے بال ہیں اور عورت ہی یہاں پر دیکھی جاتی ہے یہ اتنے زیادہ بال ہیں کم بھی نہیں ہیں چلنے کہہ سکتے ہیں ہوا سے اڑکے آئے ہیں یہ کافی زیادہ گچھا ٹائبیاں پر جی ہے شبابہ یہ دیکھیں نا ہاں جی میں اس طرح تک اس پونس نہیں دے رہا ہمارا کوئی ہے یہاں پر اگر تم یہاں پر ہو تو کیا اپنی مجودگی کا احساس دلا سکتی ہو کون ہو کون ہو اے 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 اواز 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 کون ہے محسن اے ایدھر سے آئی ہے کونی دیا محسن ادھر ایدھر ادھر آئی ہاتھ در آئیے کہ کسی کے نشان ہے شواد بھائی یہ نشان دیکھو اللہ اکبر کسی نشان خود یہ یہ کھڑکی لی ہے کھڑکی لی ہے پہلے بھی ہلت ہے یار پہلے ہم نے وار نہیں کیا ست یہ آواز آئیں کون ہے پہلے بھی ہلت ہے یار پہلے ہم نے وار نہیں کیا ست یہ آواز آئیں کون ہے پہلے بھی ہلت ہے یار پہلے ہم نے وار نہیں کیا ست کیا باز آئیں کون ہے یہ کیا تھا پیچھے کیا تھا کوئی چیز گزر کے گئی ہے ابھی بھی تم دونوں کے پیچھے سے یار یہاں سے کوئی چیز گزر کے گئی ہے ابھی ابھی میں نے خود دیکھی ہے یار کالے کا لڑکی تھی کوئی چیز ہے وہ در دیکھیں وہ سن دیان سے یار کیا ہے کیا ہے مالکہ اتروا 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 دن آدھا یہ کسی کی آواز آرہی ہے یہاں پر سمجھ نہیں لگ رہا کس کی آواز یہ ہلا ہے یہ ہلا ہے وہ وہ دیکھ وہ دیکھ وہ دیکھ یار نہیں یہ لوگ ہلا ہے یہ لوگ ہلا ہے یار یہ ہلا تھا یار اپتے ہیں موکر اپتے ہیں جب اپتے ہیں اپتے ہیں دیکھا اسی لیا اپتے ہیں اپس وہ ہے کہ ورکا ہے وہاں ہاں آبی در ادرا دیکھا میں اللہ حُّدہ ادرا کوئی کھڑا تھا یار ابھی وہ دیکھنا در آخر ہے وہاں ہی لڑا در آخر ہے باہر تو کوئی بھی نہیں ہے بچکے ہو کونہ باہر اور یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے جلدی در لائٹ لائیں یہ ہلا ہے یہ دیکھو کتنا پرانا ہے یہ دیکھو کون تھا یہ ہے مت حا get ہے یہ دیکھ بہت زیادہ ہے موسیقی 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 یہ آواز پھی رہی ہے آواز پھی رہی ہے یہ کھڑکی لی ہے یہ ہونے تم جاتے ہی گزرے ہونا یہ کھڑکی لی ہے یہاں سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اسی عورت کی آواز تھی آئی کہاں سے آواز تھنے یہاں نہیں درسی آئی کون ہی آ پہ ہے یہ آواز اتنے خوخناک تھی دیکھیں ہمیں نہیں پتا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں کیا یہی پہ ہے پتہ نہیں والا عالم وہ چیز مجھے لگتا ہے یہی پہ کہیں پہ نا مجھے لگتا ہے اللہ اکبر اگر آیا یہ اس کے لیے انگام سے وہ سٹک گیریہ مجھے لگتا ہے آپ جو بھی ہیں سامنے آ سکتے ہیں سینٹ پیل دے ہو رہا ہے یہ ماس کس لگے وہ دروازہ کھلو دروازہ دروازہ وہ دیکھو وہ درستہ بھی ہیں وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو میرے پہنے آی ہیں وہ دیکھو وہ دیکھو موسن دیان سے یار ادھر نہیں جاؤ یار کوئی سام وغیرہ بھی ہو سکتا ادھر موسن ادھر اللہ اکبر یہ دیکھو یار یہ دروازے کا یار صدیوں سے ذکر ہو رہا ہے یہ کبھی کھلا نہیں ہے یہ کھلا گیا آج کیسے کھلا گیا ایدھر یار ایدھر کیسے کھلا گیا ہے یہ کھلا یا اس کو تکا لگا کسی چیز کھلی اس کو تکا وکا نہیں لگا کچھو رو ہاں موسیقی موسیقی کارا خیر صرف موسیقی 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 آریم چکرا شباز بھائیے پیٹھے لوگ سائنس دے رہا ہو گئے دیکھا بھی یہ ابھی کھولیس ہی نا دیکھا دیکھا چاہاں چاہاں باستے کچھ شباز آہ دیکھا کھولا آہ دیکھا آہ باستے کھولا آہ 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 شکریہ گوہ لگہ انتیام کھولا 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ کی خراب آپ کی خراب آپ کی خراب آپ کی خراب ہے کوئی بھی نہیں ہے اندھر آؤ یار اللہ اکبر استقفار دیکھا آپ نے کوئی چیز نہیں ہے کیسے کیا کیوں کیسے بند ہو گیا درواہ دا ہو کون یہ جوٹیں پڑے ہیں یہ تبدیل یہ ہے کیا ہوا کیا ہوا کوئی ادھر کوئی ہے ادھر ہے کوئی یہ جگہ پہ کھڑے ہیں نا موسین ڈیا موسین اسٹھ موسین وہ ہوا آپ کو کچھ نہیں رہا ہمارے پیچھے ہمارے پیچھے ہمارے پیچھے ہمارے پیچھے ہمارے پیچھے ہیں ہمارے پیچھے 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 ہمارے پیچ ملتے ہیں امید 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 اب اتنوں امید امید تو غیز آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کیا معاملت ہیں ابھی اس کے علاوہ ایک دو تین منتلیں ہو رہے ہیں دو منتلیں ہیں جو اس کے اوپر ہیں اسود دو فلور ابھی بھی ہیں یہاں پہ نا وہ بھی اس طرح کی ہیں گھر وہاں پہ بھی معاملت بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہیں معاملت لیکن آپ کو جو جتنا ام نے نیچے سے دکھانا تھا وہ دکھا دیا ہے کبھی کس طرح سے آوازیں آ رہی ہیں کبھی کس طرح سے جو صدیوں پرانا دروازہ بند رہا ہے کبھی کھولا ہی نہیں ہے وہ بھی آج کھل گیا ہمارے کیمرے میں ریکارڈ ہوا ہے یہ کون دروازہ کون ہے یہاں پہ میں نے دیکھا میں نے دیکھا کوئی تھا اس کے پیچھے یار اس کے پیچھے تھا میرے جیسے دیکھا یہاں پہ تھا کوئی اسد اس کو مارا موسن موسیقی یہ کھڑکیوں سے اس طرح آجو یار کیا ہوئے ہاں وہ کھڑا تھا اس کے پیچھے وہ نشان آگیا ہمارا موسیقی 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 سایا نوما چیز تھی اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی وہ پھرا کوئی ہیا ہے کون ہے موسیقی 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 ہمیں بلانے کا راستہ دیا ہے اوپر سے آواز آئی موسیقی کیا کرنا چاہیے اوپر سے دلقت سوچ لو کہ ابھی یہاں پہ ہیں سب سے نیچے تو یہ عالم ہے اوپر آجو چلو کلے کون دیکھو اوپر سے کوئی آواز آ رہی ہے چلے اوپر کیا تھا سبسکرائب کیجئے اور دیکھئے ہر ہفتے ایک ہلا دینے والا ہورر شو بیل آئیکن پریس کرنا مندھولئے